نیپال بھارت کا ایک مطر دیش ہے ہمالے کی گود میں بسا یہ دیش اپنی سندرتہ اور ویوتتہ کے لیے دنیا بھر میں پرسد ہے زیادہ تر بھارتیوں کی دماغ میں نیپال شب داتے ہی بس ایک نیپالی لڑکے کی امیج بن جاتی ہے لیکن نیپال بہت ہی ویوتتہ سے پرپون دیش ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم نیپال کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی تو دوستوں اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا جب انیسوی اور بیسوی شرطابدی میں پورا بھارتی اپ مہادویب بریٹین کے قبضے میں تھا تب نیپال ہی ایسا دیش تھا جو آزاد تھا نیپال میں کوئی سوتنترتہ دبس نہیں منایا جاتا کیونکہ نیپال دنیا کے ان چنندہ دیشوں میں سے ہیں جو کبھی کسی دیش کا گلام نہیں رہا نیپال کو ساؤتیشیا کا سب سے پرانا دیش مانا جاتا ہے نیپال میں اسی چاتیو سمو ہیں اور ایک سو تیس سے زیادہ بھاشائیں ہیں نیپال دنیا کے ان انوکھے دیشوں میں سے ہیں جہاں اتنی ویویتہ ہونے کے باوجود بھی آج تک کوئی دنگا فساد نہیں ہوا ہمالے کا ادھگانش حصہ نیپال میں آتا ہے ہمالے کو بھارت کی سرزمی سے دیکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ ہمالے بھارت کا ہی حصہ ہے لیکن یہ ادھورہ سچ ہیں ماؤنڈیورسٹ کے ساتھ ساتھ ہمالے کا ادھگانش حصہ نیپال میں آتا ہے دنیا میں نیپال کا چھنڈا ہی ایسا ہے جس کے چار کونے نہیں ہیں اس کے علاوہ سبھی دیشوں کے چھنڈوں کے چار کونے ہوتے ہیں نیپال کے چھنڈے میں دو ٹرائنگل ہیں جن میں سے ایک ٹرائنگل ہمالے کی پہاڑیوں کا پرتیق ہے تو دوسرا ٹرائنگل نیپال کے دو دھرموں کا ہندوزم اور پترزم کا پرتیق ہے نیپال دنیا بھر میں اپنے کھنکار گرکھا سینکوں کے لئے پرسد ہیں گرکھا سینکوں کا مول سے دانت ہے کہ درپوک ہونے سے زیادہ اچھا ہے مر جانا بھارت کی آزادی کے سمیں بریٹین کی آرمی گرکھا کی بہتوری سے اتنی پرباوت ہوئی کی وہ اپنے ساتھ بہت سارے گرکھاس کو بریٹین لے گئی اور آج بھی بریٹین کی آرمی میں گرکھاس کی سنگھیا چار ہزار سے زیادہ ہیں آج انڈین آرمی میں گرکھا کی ساتھ ریجمنٹ اور چالیس پٹالین ہیں جس میں چالیس ہزار سے زیادہ گرکھا بھارت کی رکشہ کرتے ہیں اگر گرکھاؤں کی بہتوری کی بات کریں تو بریٹش آرمی کے دی پرساد کا نام تو دنیا بھر میں پرسد ہیں انہوں نے سترہ ستمبر دوہزار دس کی رات کو افغانستان میں اکیلے ہی تیس طالیبانی آتنگوادیوں کو مار گرایا تھا جس کے لئے انہیں بریٹین کی مہارانی سے میڈل بھی ملا تھا جہاں بھارت میں لوگ موڈن بننے کے نام پر نمستے کرنے کی پرتہ کو دھیرے دھیرے چھوڑ رہے ہیں وہیں نیپال میں آج بھی لوگ نمستے کی مدرہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک دوسرے کا ابھیوادن کرتے ہیں کچھ سمیں پہلے تک نیپال ایک ہندو راشتر تھا لیکن اب وہ ایک سیکولر دیش ہیں گائے نیپال کا راشتریہ جانور ہیں نیپال میں گائے کو بہت پوجنیاں مانا جاتا ہیں اور اس کو مارنا اور کھانا نیپال میں ایلیگل ہیں یہی کارن ہے کہ گائے آپ کو کارٹمانڈو کی سڑکوں پر گھومتی ہوئی مل جائے گی آپ سب نے ایک رہسمی جانور یتی کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا مانا جاتا ہے کہ یہ جانور نیپال کی پہاڑیوں میں رہتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ پر سب سے پہلے چڑھائی کرنے والے ایڈمنڈ ہلیری نے بھی اس جانور کو کھوچنے کیلئے ایک ابھیان چلایا تھا نیپال کی خوبصورتی کا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیپال میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کی سب سے زیادہ دینسٹی یعنی کی گھنتو ہیں کارٹمانڈو ویلی کے پندر کلومیٹر کے اندر ہی ساتھ سے زیادہ ورلڈ ہیریٹیج کلچرل سائٹس ہیں دنیا میں کیول نیپال ہی ایسا دیش ہے جہاں زندہ دیوی کا کونسپٹ ہے جسے کماری کہا جاتا ہے کماری کا مطلب نیپالی میں ورجن ہوتا ہے بھگوان بدھ کا جنم نیپال کے لنبنی میں ہوا تھا اس جگہ دنیا بھر سے بہت دھرم کے انویائی آتے رہتے ہیں نیپال میں بھگوان بدھ کے پردی لوگوں میں زبردست شدہ کی بہابنا دیکھی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مہاشیوراتری نیپال کا بہت بڑا دیوہار ہیں دنیا کی دس سب سے اونچی پروت چوٹیوں میں سے آٹھ نیپال میں ہیں اس میں آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر کی اونچائی والی ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے اونچی ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کو نیپالی بھاشا میں ساگر ماتا کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے آسمان کی دیوی نیپال کبھی چرس تمباکو آدھی کیلئے بہت فیمس تھا لیکن اب یہاں چرس تمباکو کھریدنا بیچنا اور استعمال کرنا گیر قانونی ہے نیپال میں چڑیاؤں کی آٹھ سو ستر سے زیادہ سپیشیز ہیں آپ چاند کر حیران ہوں گے کہ چڑیاؤں کی اتنی سپیشیز تو پورے یوروپ میں بھی نہیں پائی جاتی نیپال دنیا کی ان چنندہ دیشوں میں سے ہیں جہاں آپ کو بینگول ٹائگر اور ایک سنگھ والا رائنوس آرس ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے 54.6 سنٹی میٹر کی ہائٹ والا دنیا کا سب سے چھوٹا آدمی چندر بہادر نیپال کا ہی ہے رامائن کی مکھے پاتر سیدھا ماتا کا چندر ستھل مطلہ نیپال میں ہی ہے نیپال کا سب سے فیمس فاسٹ فوڈ موموز ہے جہاں بھارت میں ہر ہفتے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے وہیں نیپال میں ہر شنیوار کو چھٹی ہوتی ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آگے آنے والے ویڈیوز ہم اس سے زیادہ اچھے بنائیں گے دوستوں ہمارے چینل میں پچاس سے زیادہ بہترین ویڈیوز ہیں جنہیں آپ ہمارے چینل کے اندر آ کر یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ ویڈیوز آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ویڈیوز روز بناتے رہیں تو اس ویڈیو پر سات ہزار لائکس پہنچائیں اور اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اور ویڈسپ گروپس پر شیئر کریں اور نیچے دیئے گئے لال پٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں